اب دلی سے ایک بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں دلی کے ویلکم علاقے میں کل دو گھٹوں میں جم کر فائرنگ ہوئی اور اس فائرنگ میں ایک یفتی کی کندے میں گولی لگی ہے گھائل حالت میں یفتی جی ٹی پی اسپتال میں بھرتی ہے اور اس گھٹا میں مہیلہ سمیت دو لوگ گھائل ہوئے ہیں یہاں کم سے کم بیس راؤنڈ فائرنگ ہوئی ہے جو ویلکم کے راجہ مارکٹ کے دو جینز کاروباریوں کے بیچ ہوئی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جھگڑا پیسو کو لے کر ہوا ہے گھٹنا کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے کچھ کارتوز برامت کیے ہیں ساتھی پولیس آروپیوں کی تلاش کرنے میں جھٹی ہے سی سی ٹی وی فٹیج کھنگالے جا رہی ہیں کیس درج گھڑیا گیا ہے اور کرائیم ٹیم اور فورنسک ٹیم نے گھٹنا ستھلکا نرکشن کیا ہے مکیش ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ ہیں مکیش بیس راؤنڈ فائرنگ یہاں پر ہوئی ہے کون ہے یہ کاروباری کیا ہے پورا معاملہ دیکھئے گھٹنا جو ہے وہ کل شام قریب چھے بجے کی ہے دلی پولس کے مطابق ویلکم علاقے کے راجہ مارکٹ میں دو کاروباری ہیں جینز کے جس میں ایک کا نام سمدھ ہے اور دوسرے کا نام شانو ہے سمدھ اور سانو دونوں ہی جینز سے کاروبار کرتے ہیں اور دونوں کا جو مال ہے وہ واشنگ کے لیے یعنی جینز کے پینٹ ہیں وہ واشنگ کے لیے فریدہ آباد گئے تھے جہاں پر پولیر نام کو ایکپرس ہے جو واشنگ کا کام کرتا ہے عارف یہ ہے کہ جو مال سمدھ کا تھا جو مال وہ شانو کو بھیجیا گیا اور اس طرح سے سمدھ اور سانو میں جھگڑا ہوا کیونکہ وہ اپنا جینز کے پینٹھے جو مال تھا وہ مانگ رہا تھا اور کچھ پیسوں کا لندین بھی تھا اسی کو لے کر دونوں پکچوں کے بھی جھگڑا ہوا اور اس کے بعد پھر دونوں پکچوں کی اور سے کابر توڑ قریب بیس راؤنڈ فائرنگ ہوئی اور اس فائرنگ میں ایک لڑکی جو ہے جو اوپر بالکنی میں کھڑی ہوئی تھی سترہ سال کی اس کا نام تھا اکرہ نام ہے اس کا اس کے کندھے پر گری لگی اور اس کو دلی پولیس نے جی ٹی بھی اسپال نبھتی کر آیا ہے اس کے علاوہ ایک قاتم نام کا سکس ہے اس کو بھی کچھ چھڑے لگے ہیں وہ بھی اس میں انجرڈ ہوا ہے دلی پولیس سوچنا پر موقع پر پہنچی اور موقع پر پہنچی ہے پولیس نے قریب سترہ سے اٹھارہ راؤنڈ جو کھالی کارتوس ہیں وہ وہاں سے برامت کیے ہیں چار سے پانچ لوگوں کو ڈیٹین کیا گیا ہے جو جن پر فائرنگ کرنے کا آروف ہے اس سے پوستہ چل رہی ہے اس کے ساتھ ہی جو آس پاس سیچی ٹی وی کیاملے لگے ہیں ان میں دیکھا جا رہا ہے کہ کون کون لوگ وہاں پر موجود تھے اور کتنے لوگوں نے وہاں پر فائرنگ کی ہے جانکاری ملی ہے کہ بھیڑ میں کئی لوگ دس سے گارہ لوگ جو ہے وہ فائرنگ کر رہے تھے تو آخر اتنی بڑی سنکھا میں جو الیگل ویپن ہے وہ کہاں سے آئے اس کو لے کر بھی جانت کی جا رہی ہے تو اس طرح سے جو دلی پولیس ہے وہ اس معاملے میں کئی پہلوں سے جانت کر رہی ہے کئی ٹیمیں پولیس کی جو ہیں وہ آروپیوں کی دھر پکڑ کی کوشش کر رہی ہیں لیکن اپنے آپ میں ایک چوکانے والی گھتا ہے کہ سریعام اس طرح سے بیس راؤنڈ فائرنگ کر دینا اور وہ بھی ایک معاملی جھگڑے میں تو اس کو لے کر جو پولیس ہے وہ جانت کر رہی ہے اور جو آروپی ہیں ان کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے مکیش یہ جو کاروباری ہیں یہ ان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں کچھ پتا چل پایا ہے اتنی گولی باری یہاں پر یہ کر رہے ہیں اور کس نے کس پر حملہ کیا یہ دونوں پڑوسی ہیں دیکھئے ایک کا نام سمد ہے دوسرے کا شانو ہے دونوں ہی جینس کا کاروبار کرتے ہیں اور آروپ یہ ہے کہ سمد اور شانو کے بھی چھگڑا ہوا ہے جس میں دونوں ہی پکڑوں کی طرف سے گولی چلی ہے ایسی جانکاری ملی ہے پولیس ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پتا لگا رہی ہے کہ کیا کیا کوئی کرمینل بیک گراؤنڈ ہے یا جو لوگ فائرنگ وہاں پر کر رہے تھے جو دونوں طرف سے آئے تھے وہ کیا بدماس تھے کیا کوئی کرمینل بیک گراؤنڈ ہے اس کے ڈیٹیل ابھی لیے جا رہے ہیں اور کتنے لوگ فائرنگ میں سامل ہیں اس کو لے کر بھی پولیس جانت کر رہی ہے تو نشی طرف پر اس میں بھی کئی لوگ اور دستار ہوں گے کیونکہ جو آئی وٹنس ہیں ان کے مطابق کئی لوگ ایک ساتھ فائرنگ کر رہے تھے تو کتنے ٹوٹل لوگ تھے اور یہ لوگ کون ہیں کہاں سے ویپن لائے تھے ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کی پوری جانت دلی پوریس کر رہی ہے لیکن اپنے آپ میں چوکانے والی گھٹنا اور اس گھٹنا میں ایک نردوس لڑکی جو کی وہاں پر کھڑی ہوئی تھی اس کے کندے پر گری لگی اور ساتھ میں ایک کاسم نام کا سست ہے جس کے کچھ چھڑے لگے ہیں اور وہ بھی غائل ہے بہت شکریہ مکیش آپ کا سب جانکاری کے لیے تو ظاہر طور پر حیران کرنے والی گھٹنا دلی کے ویلکم علاقے میں جہاں پر دو گھٹوں میں لڑائی ہوتی ہے اور جم کر فائرنگ اس کے بعد ہوتی ہے اور ابتہ جارہ بیس راؤنڈ قریب وہاں پر فائرنگ ہوئی جس میں ایک لڑکی غائل ہوئی ہے اور اب پولس تمام پہلوں سے اس پاملے کی جانچ کر رہی ہے